اسلام آباد ہائی کورٹ کی دھرنا ختم کرانے کی نیجو میں رات تک محلت عدالت کے طلب کرنے پر وزیر داخلہ پیش اور تالیس گھنٹے دینے کے استعداقی جسٹس چوکت صدیقی نے کہا مزید آرڈر جاری نہیں کریں گے دو تین دن لیں لیکن رٹ قائم کریں نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے حکم کی تعمیل نہ کرنے والے فریقین کے خلاف توہین عدالت کی کا روائی ہوگی حکومت اور تحریک لبائی کے نمائندوں کے پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں مذاکرات کئی علماء بھی شریک مفتی منیب الرحمان کی معذرت ادھر احسن اقبال کا کہنا ہے خون خرابہ نہیں چاہتے عدالتی حکوم پر عمل درامت کرائیں گے ختم نبوت کے متعلق قانون مزید مضبوط ہو چکا ملک کو خلف اشار کا شکار کرنے کے لیے سادشے کی جا رہی ہیں فیض آباد میں تحریک لبائی کے دھرنے کا پندھر ماہ دن دھرنے کے لیے آنے والے پانچ افراد کی رفتار مظاہرین کے خلاف پولیس چوکی پر حملے کا مقدمہ بھی درج مقدمات کی تعداد اچھارا ہو گئی ادھر کراشی میں بھی نمائش شورنگی پر دھرنا جاری ملتان میں جماعت اہل سنت اوکارا میں تحریک لبائی اور تلہ گنگ میں وکلا کی ریلی نا اہل شخص کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کا بل نون لیگ کے لیے بڑا چلنج اپوزیشن کی جانب سے بل کل اسمبلی میں پیش کرنے کا امکان نواز شریف کی بل کی منظوری روکنے کے لیے کوششیں فیکر اور وزیر پارلیمانی امور کو ارکان کی حاضری یقینی بنانے کا ٹاسک اپوزیشن بل کی منظوری کے لیے زور لگائے گی نواز شریف ریفرینڈم کی بات کر کے خود غیر آئینی راستے کی طرف جا رہے ہیں خرشید چاہ کہتے ہیں اگر آئینی راستے سے بھٹکے تو اور نقصان اچھائیں گے اساق دار مستعفی ہو جائیں حکومت کے لیے تک ختم ہو چکی دعویر کنڈی نے غلط بات نہیں کی امران کی فارٹی میں ایسے معاملات معمولی چیزیں ہیں پیپس پارٹی کو جی ڈی ایسے خطرہ نہیں امران خان سے شیخ رشید کی بنی گالا میں ملاقات سیاسی امور پر تبادلہ خیال شیخ رشید نے حافظ آباد اور مان سہرہ جلسوں کی دعوت قبول کر لی چیرمنن پی ٹی آئی کی زیر صدارت کور گروپ کا بھی جلاس امران خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ ہر کسی کو ہر وقت بے وقوف بنایا جائے مگر بار بار لوگوں کو بے وقوف بنانا ممکن نہیں حدوم امین فہیم کی دوسری برسی پر حالہ میں تقریب بلاول بھٹن امیڈیکل کالٹ اور ٹیچنگ اسپتال کا افتتاح کر دیا پیپلز پارٹی کے چیرمنن کا امین فہیم کو ان کی خدمات پر خراج عقیدت تقریب میں مراد علی شاہ اور دیگر قائدین کی بھی شرکت اگر وفاق بچے گا تو ہی سیاست ہوگی جیرمن سینٹ رضا ربانی کہتے ہیں پاکستان میں قانون نافذ کرنے کے چار میار ہیں قانون کا اطلاق اشرافیہ ان کے شریک کار دولت مند اور عام آدمی سب پر مختلف ہے ہمیں سب سے پہلے اشرافیہ پر قانون کا اطلاق کرنا ہوگا جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کی زیرے صدارت نیاب لاہور آفیس میں اجلا شریف ہانڈاون شعودی برادران اور پبلک سیکٹر کمپنیز میں مباجینا کرپشن کی انکواری پر بریفنگ ربطہ ناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کریں دباؤ خاطر میں نہ لائیں چیرمن کے ہدایت خیرپور کے قریب علمناک حادثہ بیس افراد جانبہ حق سات زخمی اسپتال انتظامیہ کے مطابق چار زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے ٹھیڑی بائی پاس پر کوئلے سے بھرا ٹرک مسافر وین پر اُلٹ گیا ونگوجہ سے سکھر جانے والی وین ٹرک کے نیچے دب کر پیچھا گئی اندادی کارروائیاں دو گھنٹے تاخیر سے شروع ہوں نوجوانوں کو بیرون ملک اچھے مستقبل کا جانسہ دینے والے انسانی سمگلروں کے خلاف فریک ڈاؤن ایف آئی اے کی گجرات میں کارروائی پانچ نوجوانوں کو کوئلٹہ بھیجنے والے انسانی سمگلر سوہیل شکیل کو گرفتار کر لیا ادھر سانہہ تربت میں بج جانے والا نوجوان ہیدر سیالکورٹ میں گھر پہنچ گیا کراچی سرکولر ریلوے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں وزیر آلہ کا وزیر آزم سے ملاقات میں شکوا گورنر ہاؤس کراچی میں ملاقات گورنر محمد زبیر بھی موجود مراد علی شاہ نے کہا سندھ میں وفاقی ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز داخیر کا شکار ہیں وزیر آزم نے پورٹ کاسم پر دوسرا ایل ایم جی ٹرمینل کے افتتاح بھی کر دیا ملتان میں شہرہوں پر ٹرکوں سے سامان چوری کرنے والا گروہ متحر ایک موٹر سائیکل سوار افرار ٹرکوں کا پیچھا کرتے ہیں موقع پا کر ایک نوجوان ٹرک کے اوپر چڑھ کر سامان سڑک پر پھینک دیتا ہے نائنٹی ٹو نیوز کو ٹرکوں سے سامان چورانے والے گروہ کی فٹیج موصول لاہور میں منی مزدہ اسوسییشن کا احتجاد سی سی پیو کے ساتھ مذاکرات کامیہ مزدہ مالکان کو دن کے اوقات میں شہر میں داخلے کی اجازت مل گئی بابو سابو انٹرچینج پر احتجاد کے باعث ٹریک جیم ایک دلہا بھی ٹریک جیم کی وجہ سے پھسا رہا ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی بڑھ گئی وادی کاغان سمیت پہاڑی علاقوں میں برفاری لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت آٹھ اشاریہ پانچ کراچی میں سولہ دگری سینٹی گریٹ رکار قلات میں پارا منفی ساتھ تک گر گیا بول کے جو اب تک تیری ہے بول بول کے لب آزار تے عظیم ترقی پسند شاعر فیض احمد فیض کی آج تین تیسمی برسی سیال کوٹ میں پیدا ہونے والے فیض نے انقلابی اشار سے جذبہ حریت پیدا کیا تصانیف میں نقش فریادی دست سبا زندہ نامہ دست تہہ سنگ میرے دل میرے مسافر اور سرے وادی سینہ شامل عدبی خدمات پر لینن امن انام سے بھی نواز آ گیا امریکی ریاست ہوایی میں سرفنگ کے دلچسپیونٹ کا آغاز سمندہ کی اونچی لہروں پر جانواز سرفرز کی حیران کن پرفارمنس نے سب کے دل جیت لیے امریکہ کے ٹاک رینکنگ سرفر جان فارنس نے تیزرے راؤنڈ کا ٹکٹ کٹا لیا اور مشہور کرداروں بیٹ مین اور سوپر مین کے دیوانے نئے فلم جسٹس لیگ کو بھی خوف زیرائی بخش رہے ہیں فلم نے ریلیز کے صرف تین دن میں چھینوے ملین ڈالرز کمالی